دوستو کیا آپ نے کبھی اتنے بڑے شیر کو اپنے گھر میں پالنے کے بارے میں سوچا ہے یا اپنے سے تین گناہ بڑے اس کتے کو دیکھا ہے تو چلیے آج آپ کو آٹھ ایسے پالتو جانور دکھائیں گے جو حد سے زیادہ بڑے سائز میں ہے لیکن یہ سب دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ایٹ ہیوج لائن دوستو شیر کو گھر میں پالنا ویسے سمجھداری نہیں لیکن شاید اس شیر کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے کیونکہ یہ کسی بلی کی طرح اپنے مالک سے پیار کر رہا ہے یہ پالتو جانور ہیں تو نہیں لیکن ان کو محسوس ہی نہیں کروایا جاتا کہ یہ کوئی خطرناک چیز ہیں کیونکہ یہ شیر چار فٹ لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ دو سو کلو کے برابر مل جائیں گے حتیٰ کہ تین سو پچاس کلو کے برابر شیر بھی دیکھا گیا ہے لیکن یہ آدمی دیکھیں جو اتنے مزے سے شیر کو سوفے پہ گلے لگا رہا ہے جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں دوستو گھروں میں ریچ پالنے کا شوق شاید ہی کسی کے ذہن میں آتا ہو ہم کوئی چھوٹے موٹے ریچ کی بات نہیں کر رہے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے پالتو ریچ کی بات کر رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جمبو نامی یہ ریچ اپنے مالک کے ہاتھوں سے ہی کھانا کھائے گا عام طور پہ گریزلی بیر سو کلو سے تین سو کلو کے برابر ہوا کرتے ہیں اور ان کی عمومن ہائٹ چار فیٹ کے برابر ہوگی جبکہ سب سے بڑا ریچ کوڈی ایک ریچ مانا جاتا ہے جس کی ہائٹ دس فیٹ کے برابر نظر آئے گی اور اس کا وزن سات سو کلو کے برابر ہے جبکہ حیران کن طور پہ یہ ریچ اور فنڈ وائل لائف سینٹر میں بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی کوئی کتہ ریچ کے برابر دیکھا ہے لیکن یہ الاسکن میلہ میوٹ ہاتھ سے زیادہ بڑا ہے اور ہم انسانوں کی پہنچ سے کہیں زیادہ بڑا اس کا سائز ہو چکا ہے ان کو پالتو بنانے کے لیے باقی سب سے زیادہ محنت اور پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے بعد یہ بڑے جانواروں میں سے سب سے اچھے والے بڑے کتے بن جاتے ہیں اس لیے ان کو پالتو کتوں کے طور پہ پالا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ دنیا کے سارے لوگ ہی ان کے سائز اور انرجی کی وجہ سے سکون سے ان کو برداشت کرتے ہوں کیونکہ یہ والا پالتو کتہ حد سے زیادہ بڑا ہے عام طور پہ اس نسل کے کتے دو فٹ سے زیادہ انچے لمبے اور چالیس سے پچاس کلو کے برابر وزن کے ہوتے ہیں جبکہ یہ بڑے کتے پچاس سے ستر کلو کے درمیان بھی مل جائیں گے اور باقی کتوں سے دس انچ لمبے بھی ہوتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی اصلی ڈائنو سار دیکھا ہے شاید ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ ٹیگو نامی چھپکلی ڈائنو سار جیسی نظر آتی ہے یہ پالتو جانور باقی جانوروں کی طرح نہیں کیونکہ چھپکلیاں پالتو نہیں ہوا کرتی لیکن یہ چھپکلی پالتو ہے اور یہ سارا دن اپنے مالکوں سے کھیلتی رہتی ہے ان کے ساتھ کھاتی پیتی ہے حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہی سو جائے کرے گی یہ چھپکلی اس خاندان کی میمبر بن چکی ہے سب سے بڑی بات اس چھپکلی کا سائز ہے جو کہ آپ کو کافی بڑا نظر آ رہا ہوگا یہ چھپکلیاں کافی ذہین ہوتی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پال پوس کے بڑا کیا جائے تو یہ اپنے مالک سے پیار بھی کرنے لگ جائیں گی یہ چھپکلی پانچ فیٹ کے برابر لمبی ہے اور اس کا وزن بائیس سے تئیس کلو کے برابر ہے یعنی کہ یہ چھپکلی کسی کتے کے سائز کے لیتنی برابر ہے نمبر فور کینگرو دوستو ہر کسی کی قسمت میں ایسا نہیں کہ وہ کسی کینگرو کے ساتھ اپنے بستر پہ مزے سے سو سکے لیکن یہ کینگرو دوسرے پالتو جانوروں کی طرح بہت پیار کرنے والا کینگرو ہے کیم نامی یہ کینگرو موت کے مو سے اس فیملی کے ہاتھوں بچ گیا تھا تب سے یہ کینگرو اس فیملی کا مکمل طور پہ حصہ بن چکا ہے عام طور پہ کینگرو کا وزن پچاس سے ستر کلو کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی ہائٹ ساڑھے نو فیٹ کے برابر نظر آئے گی جو آپ کے گھرے لو پالتو جانوروں سے سائز میں کافی بڑا ہے حالانکہ کینگرو کو پالتو جانور بنانا پوری دنیا میں الیگل ہے یہ کافی اچھے اور دوستی کرنے والے جانور ہیں لیکن ان کو رہنے کے لیے کافی زیادہ بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے اس لیے یہ پالتو جانور نہیں بن پاتا لیکن کیم نامی یہ کینگرو دنیا کا سب سے انوکھا پالتو جانور ہے نمبر تری ٹرینٹولا دوستو مکڑیوں کو گھر میں خود بلانا شاید ہی کسی کے بس کی بات ہو اور یہ ٹرینٹولا مکڑی پالنا کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں حتی کہ اس مکڑی کو دو بندے مل کے بھی نہیں سنوال پا رہے اور ان کو یہی در ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت موقع ملنے پہ کٹ لے گی لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ مکڑی کسی بھی صورت میں بری مکڑی نہیں یہ مکڑیاں عام طور پر پانچ سے گیارہ انچ لمبی ہو سکتی ہیں اور تیس سے پچاسی گرام کے برابر ان کا وزن مل جائے گا جبکہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرینٹولا مکڑیاں گولییت برڈ ایٹر کہلاتی ہیں جو سائز میں پانچ سے بارہ انچ کے برابر بھی ہو جائیں گی یہ مکڑیاں اپنے سائز میں بڑی ہونے کے باوجود انسانوں کے لیے خطرہ نہیں ہیں اور یہ انسانوں کا سامنا کرنے سے گریز کریں گی اور شکل سے یہ کافی خطرناک لگتی ہیں نمبر ٹو میسیف پیٹ کروک دوستو مگر مچ نظر آنے میں چاہے اتنے کیوٹ نہ لگتے ہوں لیکن ان جانوروں کے بڑے بڑے خطرناک جبڑے اور ان کی خطرناک شکل و صورت کچھ لوگوں کو کافی اٹریکٹ کرتی ہے حتیٰ کہ کچھ لوگ ان مگر مچوں کو کسی کتے کی طرح اپنے ساتھ ادھر ادھر گھماتے ہوئے نظر آ جائیں گے عام طور پر پالتو مگر مچوں کی لمبائی دو سے تین فیٹ کے برابر ہوا کرتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ مگر مچوں کو پالتو بنانے کی اجازت مگر مچ پالنے کی اجازت مل جائے گی بہرحال ریپورٹس کے مطابق مگر مچ کوئی خاص پالتو جانور نہیں بن پاتے کیونکہ بنیادی طور پر آپ ایک ڈائنو سور سے نپٹ رہے ہوتے ہیں جسے کاؤو کرنا کافی مشکل بات ہے نمبر ون ہیوج الابائی فرام چائنا دوستو اس دنیا میں ایک بڑے کتے سے زیادہ کوئی بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا اور اس کتے کے سامنے باقی سارے کتے بلکل بچے لگیں گے کیونکہ یہ کسی انسان سے دو گناہ زیادہ بڑا کتہ ہے یہ حد سے زیادہ محتاط رہنے والا کتہ ہے لیکن جب کھیلنے کی بات کی جائے تو یہ باقی کتوں کی طرح ہی مزے سے کھیلنے لگ جائے گا یہ اجنبیوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتا لیکن پھر بھی اپنے مالی کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ کتہ اتنا خطرناک اور بڑا کتہ لگے گا ہی نہیں عام طور پر سینٹرل ایشین شیفر نسل کے یہ کتے پچاس سے اسی کلو کے برابر مل جائیں گے اور ان کی ہائٹ دو سے تین فیٹ لمبی مل جائے گی اسی وجہ سے یہ علابائی کتہ اتنا بڑا ہے کہ جب یہ اپنے اونر کے ساتھ چلے گا تو ایسا لگے گا جیسے اونر اس کے ساتھ چل رہا ہے اس کے جبڑے کافی بڑے ہیں اور اس کے دانت بھی کافی خوفناک ہیں اسی لیے اگر آپ کو کتے سنبھالنے کا ذرا بھی پتہ نہیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں تو ان کتوں کے پاس جانے کا سوچیں بھی نہ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کتے بڑے خوفناک طریقے سے اونچا اونچا بھونکتے بھی ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں پائے جانے والے آٹھ ایسے سب سے بڑے جانور جن کو حیران کن طور پر پالتو جانور بنا لیا گیا ہے تو ان سم میں سے کون سا جانور دیکھ کر آپ کو سب سے زیادہ حیرانی ہوئی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیلیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں